اسلام علیکم نئوی علاقے کے ساتھ میں اکیزر کلاس رہا آج قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کا اجلاس تھا جس کی صدارت جو ہے رانا قاسم نون صاحب کر رہے تھے اور اس میں جو پریولیج موشنز تھی مختلف عراقین اسمبلی کی طرف سے ان معاملات کو کمیٹی نے دیکھنا تھا اور کمیٹی میں اس وقت محول جو ہے خاصا سنجیدہ اور انجیدہ ہو گیا جب سین سے ایک رکن قومی اسمبلی جو کہ جی ڈی اے کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے جی ڈی اے سے وہ بستہ ہیں اور شکار پور سے ان کا تعلق ہے اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں پہلے بھی رکن قومی اسمبلی رہے ہیں بلکہ جو سین کے ایک رکن قومی اسمبلی سید مصطفیٰ شاہ کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ان کو باحثیت پارلیمنٹیرین دیکھتے آ رہے ہیں شاہ صاحب خود بھی ایم اے نے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیٹی میں رنجیدگی اور سنجیدگی اس وقت آئی جب غوث بخش مہر صاحب رکن قومی اسمبلی نے کہا کہ ان کے داماد کے گھر جو ہے پولیس داخل ہوئی ہے مطلب جو سٹنگ رکن قومی اسمبلی ہیں ان کے بیٹی کے گھر پولیس داخل ہوئی ہے اور پولیس نے ریڈ کیا ہے اور صرف ریڈ ہی نہیں کیا بلکہ ایک غیر مناسب رویہ رکھا ہے با مطابق رکن قومی اسمبلی غوث بخش مہر صاحب اور ان کے داماد اور ایک اور جو نوجوان تھا اسے تھانے لے گئے اور غوث بخش مہر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اس چیز پہ خاصے افسوردہ بھی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ایسا واقعہ ہونا ان کے لیے بہت بڑی سوالات کا سبب بنا ہے کہ آخر ایسی کونسی وجہ تھی کہ پولیس جو ہے وہ ان کو جانتی ہے ان کے خاندان کو جانتی ہے وہ رکن قومی اسمبلی ہیں گھر ایک بڑی مین جگہ پہ ہے تو پولیس نے اتنی جرت کر لی کہ ایک رکن قومی اسمبلی کے گھر داخل ہوئے بلا ورانٹ داخل ہوئے اور کوئی ایسا الزام بھی نہیں تھا کوئی ایسی سیچویشن بھی نہیں تھی کہ ان کے داماد کے گھر مطلب بیٹی کے گھر جو ہے جا کے ریٹ کرتے اور پھر خواتین تھیں وہاں پہ تو اس صورتحال میں جو کمیٹی کے حرقین تھے یقیناً ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ ان کے ایک ساتھ ہی ایم این اے کے گھر جو ہے پولیس جو ہے وہ داخل ہوئی ہے ایسے جو داخل ہوا ہے ساتھ پولیس پارٹی لے کے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میں نے فون کیا اس پی کو اور پھر جو ہے ایک دو اور لوگوں کو فون کیا تو اس کے بعد جا کے ان کا جو داماد تھا اسے چھوڑا گیا پھر اس کے بعد نوجوان کو بٹھا لیا گیا جو دوسرا ان کے خاندان کا تھا تو پھر اسے بھی بعد میں چھوڑا تو وہاں پہ پولیس بھی مطلب موجود تھی وہ ایس ایس پی جو اس وقت تھے وہاں پہ وہ بھی موجود تھے اور پلس جو ہے ایس ایچو بھی موجود تھا پھر ڈی اے جی تھے وہ بھی موجود تھے تو اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں انہوں نے ریڈ کیا ہے تو اور ریڈ جو ہے نا غلط فہمی میں ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کوئی نویر ماہر جو تھے کوئی کریمنال دیکارڈ آفتہ تھے ان کے پیچھے پولیس گئی تھی تو غلط ریڈ ہو گیا جس کی وجہ سے ہوا تو پھر غوث بخش مہر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کی سامنے ایس پی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ انہیں کہا گیا تھا اوپر سے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا پولیس کی موجودگی میں کہ ایس ایچو نے لوگوں کو قرآن اٹھا کے دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے ایس پی نے ریڈ کا کہا تھا تو اب پھر انہوں نے کہا کہ مطلب انکیوری جو ہوئی ہے اس میں ایس ایس پی کو جو ہے وہ کچھ کرنے کی بجائے ایس ایچو کو جو ہے نا قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو بھی کچھ سزا یا اس طرح کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسے ایک دوسرے ڈوین میں تبدیل کر کے وہاں ایس ایچو لگا دیا ہے تو اس پی رانا جو کمیٹی چیرمین تھے وہ بھی خاصے نراز بھی ہوئے غصے میں بھی ہوئے اور انہوں نے غوث باکت مہر جو عبدیدہ ہو چکے تھے جو خاصے نلا اور غصے میں تھے اور اس چیز پہ وہ بار بار تقرار کر رہے تھے کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ایس ایس ٹی نے انہیں کہا تھا کہ انہیں کسی سیکٹر میں کہا ہے جب انہوں نے سیکٹر شراب کر دیا تو سیکٹر نے لائل میٹ اہزار کیا تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی سرید کے محرکات چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے کون ہیں مطلب ایس ایس ای کون لوگ ہیں جو ان کے گھروں میں ریڈ کروا رہے ہیں ان کے بیٹی کے گھر میں ریڈ کروایا ہے ان کے دھماد کو گھر سے اٹھوائے ہیں تو پولیس جو ہے اس حوالے سے کوئی مطمئن نہیں کر سکی کمیٹی کو اور نہ ہی ایس ایس پی جو وہاں پہلے تائنات تھے جن کے بارے میں ایس ایچو نے کہا تھا کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے ریڈ کیا ہے تو مختلف فراقین اسمبلی نے جو وہاں کے ممبر تھے کمیٹی کے انہوں نے ایزار خیال بھی کیا اور اس چیز کو افسوسناک بھی قرار دے دیا اور اس موقع پہ جب لانچ کا ٹائم ہوا تو غسوخش مہر صاحب نے وہ لانچ بھی نہیں کیا اس بات کے باوجود کہ انہیں کمیٹی چیرمین نے کہا کہ آپ پولیس لانچ کریں آپ تھوڑے ٹھنڈے ہوں لیکن وہ اپنے خلاف اپنے فیملی کے خلاف ہونے والے اس ایکشن سے خاصے افسردہ اور خاصے نراز لگ رہے تھے تو پھر انہیں کہا گیا کہ جی ایسے چو کو سزا ہو گئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ایسے چو بیسک ان کا وہ نہیں ہے بیسک وہ اس ہاتھ کو یا اس بندے کو تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جو بیسک ان کے اتنا بڑا سٹیپ پولیس سے اٹھوایا گیا ہے تو خاصا جذباتی ما ہو رہا پوری سیچویشن کے دوران اور کچھ ان کو وضاحتیں بھی پیش کی گئیں مجودہ ڈی اے جی کی طرف سے اور پھر ایس ایس پی کی طرف سے بھی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے وہ بار بار اسی چیز پر اپنے کمیٹی راکین کو بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو حقیقی معنو میں کریں یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے ایسا جو ہے کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کا کلیگ ہوں میں ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہوں اور میں نے اس چیز کے بارے میں اپنی قیادت کو بھی بتایا ہے تو سو اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوا کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اس واقعے کی انکیوری کریں گے اور انہوں نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ یہ جو ایس ایس پی صاحب یہاں پہ مجود ہیں جو کہ وہ انہوں نے ایک انکیوری میں یہ لکھ کے بھی بھیجا کہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے تو پھر بعد میں انہوں نے دوسری انکیوری میں تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ غلطی سے ہوا ہے تو غوث بخش مہر صاحب کو فینلی جو ہے کمیٹی نے اس بات پہ وہ کیا یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی رانا قاسم نون صاحب نے اور وہ جو ڈریکشن دی آئی جی سندھ کو سوری کمیٹی نہیں ڈریکشن دی کہ آپ ایسا کریں کہ آئی جی سندھ اس کی تحقیقات کریں گے اور کمیٹی کو جو ہے اگاہ کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے تو سو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو سندھ میں ہوا لیکن پولیس کی وجہ سے اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اور پورا جو استحقاق کمیٹی تھی وہ اس بات پہ پریشان تھی اور خاصی اپسٹ تھی اور غوثبخش مہر صاحب جو تھے وہ آپ دیدہ تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور وہ کھانا کھایا بغیر چلے گئے تو وہ بار بار اسی چیز پہ تھے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان کے جو انو سینٹ فیملی میمبر سے ان کی بیٹی کے گھار ان کے داماد کے گھار یوں پولیس کا دیواریں پھلانگ کے اور جانا اور اس طرح ان کو اٹھانا اور یہ کسارہ کچھ کرنا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے اور وہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کون ہے جس کے بارے میں اس سجلاس میں تو پولیس کی طرف سے نہیں بتایا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی جو انکیوری آرڈر کی ہے استحقاق کمیٹی میں آئی جی سندھ اس حوالے سے کیا رپورٹ کمیٹی کو پیش کرتے ہیں یا بھیجواتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی